اسلام علیکم دوستو کیا آپ کو پتا ہے انسان کے جسم پر کس جگہ سب سے زیادہ بال بڑھتے ہیں اور کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان کی سکن ہر ستائیس دن میں بدل جاتی ہے اور کیا آپ کو پتا ہے انسان کی کمر پر دکھنے والے یہ سرہ اصل میں بیک ڈیمپلز کہلائے جاتے ہیں لیکن کیا آپ کو ان بیک ڈیمپلز کے ہونے کی اصلی وجہ پتا ہے اگر نہیں پتا تو اپنے جسم سے جڑے ہوئے ایسے ہی اکل کو دنگ کر دینے والے امیزنگ فیکٹس کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آہر تک ضرور دیکھیں دوستو ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ ہوں ہم ماد صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں ریالیٹی فیکٹ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہمارے سننل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تو چلتی ہاں آج کی زبردست ویڈیو کی طرح فیکٹ نمبر ون ہمیں اکثر لگتا ہے کہ نہانے کے بعد ہمارا جسم بالکل صاف اور جراسیم سے پاک ہو جاتا ہے لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہوگی انسانی جسم کے ہر ایک انچ پر تقریباً بتیس سے بھی زیادہ جراسیم موجود ہوتے ہیں جو کہ نارمل آنکھوں سے نظر نہیں آتے پر دوستو ان جراسیم سے انسان کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا فیکٹ نمبر ٹو انسان کے برین یعنی دماغ میں نیورونز ہوتی ہیں یعنی دماغ میں نروز ہوتی ہیں جن سے مل کر ہی پورا نروز سسم بنتا ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ ہمارے دماغ میں کتنے نروز ہوتی ہیں دوہزار آٹھ میں کی گئی ایک ریسرچ کے مطابق ہمارے دماغ میں اکیس سے چھبیس بلین نروز ہوتی ہیں اس کے علاوہ ریسرچرز کا یہ بھی ماننا ہے کہ دماغ میں تقریباً ایک سو بلین نیورونز ہوتے ہیں فیکٹ نمبر ٹری کیا آپ جانتے ہیں انسان کا دماغ سب سے زیادہ سوتے وقت چلتا ہے جی ہاں یہ بات بالکل سچ ہے دراصل دوستو ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ سوتے وقت ہی ہماری لرننگ اور میموری سٹرانگ بنتی ہے جو بھی چیز آپ پورے دن میں دیکھتے ہیں اور سیکھتے ہیں رات کے وقت وہ آپ کی میموری میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتی ہے فیکٹ نمبر فور ہم سب کبھی نہ کبھی سوتے وقت خواب دیکھتے ہی ہوں گے نا لیکن کیا آپ کو پتا ہے سوتے وقت ہمیں جتنے بھی خواب آتے ہیں نا ان میں سے نوے پرسنٹ خواب اٹھتے ہی ہم بھول جاتے ہیں اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے تو کمنٹ سیکشن میں آپ لازمی بتائیں فیکٹ نمبر فائی انسان کام کرتے کرتے تھک جاتا ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے انسان کا دل اکلوتا ایسا مسئل ہے جو لگتار چلتا رہتا ہے اور انسان کے مرنے تک کبھی نہیں رکھتا فیکٹ نمبر سیکس آپ کو بھی لگتا ہوگا انسانی جسم پر سب سے جلدی بال سر پہ آتے ہوں گے لیکن یہ بات بالکل صح نہیں اصل میں انسان کی داڑی کے بال سب سے زیادہ تیزی سے بڑھتے ہیں اس کا حساس انسان کو اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ وہ بہت جلدی جلدی شیف کرتا ہے فیکٹ نمبر سیون کیا آپ کو پتا ہے ہماری زبان میں تقریباً آٹھ ہزار ٹیسٹ برڈز موجود ہوتے ہیں اور ایک ٹیسٹ برڈز میں سو سلز ہوتے ہیں جو آپ کو کھانے کا ٹیسٹ پتا کرنے میں مدد دیتے ہیں فیکٹ نمبر ایٹ کیا آپ نے کبھی نوٹس کیا آپ کے ہاتھ کے ناخن پیروں کے ناخنوں سے تین گناہ زیادہ تیزی سے بڑھتے ہیں ہاتھوں کی انگلیوں میں ہماری میڈل فنگر کا ناخن سب سے زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے فیکٹ نمبر نائن انسان کی جسم میں تقریباً دو اشاریہ پانچ ملین سویٹ سپورز ہوتے ہیں جن کی مدد سے انسان کے جسم کی گندگی پسینے کے ذریعے باہر آ جاتی ہے فیکٹ نمبر ٹین کیا آپ جانتے ہیں جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کی آنکھیں نیلی یا براؤن کلر کی ہوتی ہیں دراصل بچے کی آنکھ کا کلر میلینائن نام کے ایک سبسٹینس پر ڈپینڈ کرتا ہے میلینائن انسانی جسم کے کلر چینجر کا ذمہ دار ہوتا ہے جس کی وجہ سے بچوں کی آنکھوں کا رنگ نیلا یا براؤن ہوتا ہے فیکٹ نمبر الیون کیا آپ جانتے ہیں ایک انسان کا بیلی بٹن یعنی ناف میں تقریباً سٹھ سٹھ طرح کے الگ الگ بیکٹیریاں موجود ہوتے ہیں فیکٹ نمبر ٹویل انسان کے دانتوں کو ان کے جسم کا ایک بہت مضبوط حصہ مانا جاتا ہے اور کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک اڈلٹ انسان کے دانت اصل میں ایک شارک کے دانتوں کی طرح مضبوط ہوتے ہیں فیکٹ نمبر تھرٹین کیا آپ کو پتا ہے سام کی طرح انسان کی سکن بھی 27 دن میں بدل جاتی ہے اور اس کے اوپر نئی سکن آ جاتی ہے جسے سکن ری جنریشن بھی کہا جاتا ہے فیکٹ نمبر فورٹین انسان دن میں دو تین بار کھانا کھاتا ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے ایک انسان اپنی زندگی کے تقریباً پانچ سال صرف کھانا کھانے میں گزار دیتا ہے اس کے ساتھ ہی دوستو ایک ایوریج انسان اپنی زندگی میں تقریباً پینتیس ٹن کھانا کھا لیتا ہے فیکٹ نمبر فیفٹین کیا آپ جانتے ہیں انسان اینیملز کی ایک اکیلی ایسی سپیشز ہے انسان کے علاوہ کوئی بھی جانور برش نہیں کر سکتا ہے فیکٹ نمبر سکسٹین آج کل ہر گھر میں اسی لگا ہوا ہوتا ہے پر دوستو کیا آپ جانتے ہیں آپ جتنے زیادہ ٹھنڈے کمرے میں سوتے ہیں آپ کو اتنے ہی زیادہ ڈراؤنے خواب آتے ہیں دراصل ایسا سیزنل ایفیکٹیو ڈیس آرڈر کی وجہ سے ہوتا ہے فیکٹ نمبر سیمرٹین کیا آپ کو پتا ہے انسان کا وزن اس کے اصلی وزن سے دو کلو گرام کم ہوتا ہے جی ہاں یہ بلکل سچ ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہمارے جسم پر تقریباً دو کلو گرام بیکٹیریا ہر وقت موجود ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم ہمیشہ دو کلو گرام ایکسٹرہ نظر آتے ہیں فیکٹ نمبر ایٹین انسانی آئی لیشز کی مدد سے اپنی آنکھوں کو بند کر پاتا ہے اور آئی لیشز ہر طرح کی مٹی کو آنکھوں میں جانے سے روکتی ہیں اس کے علاوہ ایک انسان پورے دن میں چودہ ہزار چار سو سے لے کر انیس ہزار دو سو دفعہ بلنک کرتا ہے فیکٹ نمبر نائنٹین کیا آپ کو پتا ہے ایک چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے تب وہ کلرز کو دیکھ تو سکتا ہے لیکن انہیں سمجھ نہیں سکتا ایسا اس لیے ہوتا کیونکہ انہیں رنگوں کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہوتا ان کے لیے سب رنگ بلیک اینڈ وائٹ ہوتے ہیں جیسے جیسے ان کا دماغ تیز ہوتا ہے انہی رنگوں کی سمجھ آنے لگتی ہے جس کے بعد وہ رنگوں میں آسانی سے فرق کر پاتے ہیں فیکٹ نمبر ٹونٹی زبان انسان کے سنسری آرگن میں سے ایک ہوتی ہے جسے بہت سنسٹیو مانا جاتا ہے کیا آپ جانتے ہیں ملائن سے نظر آنے والی یہ زبان ہمارے جسم کے سب سے مضبوط مسلز میں سے ایک ہے جی ہاں زبان کی مسلز بہت مضبوط ہوتے ہیں فیکٹ نمبر ٹونٹی ون دوستو آپ کو یہ جان کر ہرانی ہوگی ایک سٹڈی کے مطابق انسان کے سر پر تقریباً ایک لاکھ بال ہوتے ہیں جس میں سے کئی سو بال روز ٹوٹتے ہیں اور پھر واپس نئے اگاتے ہیں لیکن نئے بال بہت بڑے ہونے کے بعد ہی ہمیں نظر آتے ہیں لیکن اس کے علاوہ ایک سال میں انسان کے تقریباً چھے انچ جتنے بال بڑھ جاتے ہیں فیکٹ نمبر ٹونٹی ٹو کیا آپ کو پتا ہے انسان کی ناک ایک کروڑ الگ الگ سملز کو پہچان سکتی ہے اس کے علاوہ کیا آپ جانتے ہیں ہم سانس لینے کے لیے کسی ایک ناسٹرول کو ترجیح دیتے ہیں جی ہاں یہ بالکل سچ ہے ہماری ناک خود ہی سانس لینے کے لیے ایک ناسٹرول کو ترجیح دیتی ہے اور ہمیں اس بات کا ہی سانس بھی نہیں ہوتا ہم ایک ناسٹرول کے بارے میں تب پتا چلتا ہے جب زکرام کی وجہ سے ہمارا ناک بند ہو جاتا ہے فیکٹ نمبر ٹونٹی ٹری انسان کا دل ایک منٹ میں ساٹھ سے سو بار دھڑکتا ہے جس حساب سے ایک انسان کی ایوریج لائف سپین میں انسان کا دل تقریباً تین بلین دفعہ دھڑکتا ہے فیکٹ نمبر ٹونٹی فو آپ کے کان سے نکلنے والے اس ٹکی ایلمنٹ کو ائر ویکس کہا جاتا ہے لیکن دوستو کیا آپ جانتے ہیں ایئر ویکس کا نکلنا کان کی حفاظت کے لیے بہت اہم ہوتا ہے ایئر ویکس کا ایک میڈیکل نام بھی ہوتا ہے جسے ہم سیرومن کہتے ہیں دراصل یہ ایئر ویکس کان خود کو محفوظ رکھنے کے لیے نکالتا ہے اس کا یہ سٹیکی سٹیکسر اور کان کے یہ چھوٹے چھوٹے بال ہر قسم کی ڈسٹ اور جراسیم کو کان کے اندر جانے سے روکتے ہیں جو آپ کے کان کے اندرونی حصے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں فیکٹ نمبر ٹونٹی فائی آپ کو جان کر اگر حرانی ہوگی ایک انسان دن میں تقریباً بائیس ہزار دفعہ سانس لیتا ہے جس حساب سے ایک ایوری لائف سپین میں ایک انسان سکسٹی سیون کروڑ ٹونٹی سیون لیک سکسٹی ایٹ تھاؤزنڈ دفعہ سانس لیتا ہے اور اس چیز کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا فیکٹ نمبر ٹونٹی سیکس سکن کی ری جنریشن کے بارے میں ہم نے آپ کو بھی تھوڑی دیر پہلے ہی بتایا تھا لیکن سکن کے ساتھ ساتھ انسان کا سکیلٹن بھی ری جنریٹ ہوتا ہے جی ہاں یہ بالکل سچا ہے انسان کا سکیلٹن جب ایک ایڈلٹ سائز کا ہو جاتا ہے تو اسے موڈلنگ کہتے ہیں جس کے بعد ہر دس سال میں سکیلٹن ری جنریٹ ہوتا ہے اس پراسس کے دوران ہڈیوں کے پرانے حصے نئی ہڈیوں سے بدلتے ہیں اور اس پورے پراسس کو ری موڈلنگ کہا جاتا ہے کیا آپ جانتے ہو جس انسان کا آئیکیو لیول زیادہ ہوتا ہے انہیں اتنے ہی زیادہ خواب آتے ہیں اور ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہائی آئیکیو والے انسان ہر چیز مختلف طریقے سے سوچتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے سوچنے کا انداز کمپلیکس ہوتا ہے اور اسی لیے انہیں زیادہ خواب آتے ہیں فیکٹ نمبر 28 پانی انسان کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے لیکن اگر آپ پانی نہیں پییں گے تو کیا ہوگا چلے ہم بتاتے ہیں اگر آپ کے جسم میں پانی کی پانچ پرسنٹ کمی ہوتی ہے تو آپ بے ہوش ہو سکتے ہیں اور دس پرسنٹ کمی سے تو آپ کی موت بھی ہو سکتی ہے اسی لیے ہائیڈریٹیٹڈ رہیں فیکٹ نمبر 29 آپ نے بہت سارے لوگوں کی کمر پر اس طرح کے ڈیمپلز دیکھے ہوں گے کیا آپ جانتے ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے آپ کو جان کر ہرانی ہوگی انہیں اصل میں بیک ڈیمپلز کہا جاتا ہے جی بلکل یہ اصل میں ان لوگوں کے گالوں پر نظر آنے والے ڈیمپلز ہی کی طرح ہوتے ہیں یہ بیک ڈیمپلز اصل میں اس جوائنٹ پر نظر آتے ہیں جہاں پیلوس اور سپائن آپس میں ملتی ہے ویسے فیملیز کے کیس میں اسے بیوٹی کا سائن مانا جاتا ہے دوستو یہ تھی ہماری انٹرسٹنگ اور انفارمیشن سے بھرپور ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو شیئر لازمی کریں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بوریں نئی ویڈیو آنے تک اپنا خیال رکھئے گا اجازت دیں اللہ حافظ